عالی جناب محمد وانیس صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں خلیفہ گلزار ملت گروپ پر یاد کیا اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے فقیر قادری قدائی نظائی بدردین احمد خان نظمی مسوائی آپ سے مخاطب ہے آپ نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ اگر باپ گستاخی کرے حضور کے بارے میں تو کیا حکم ہے جناب محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ کافر و مرتد واجب القتل ہے چاہے وہ باپ ہو بھائی ہو بیوی ہو بچہ ہو چنانچہ قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العزت صاف فرماتا ہے قرآن مقدس میں بلکل واضح ہے انداز میں قرآن کا یہ اعلان ہے کہ جو قوم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے وہ ارگز ارگز ایسے لوگوں سے دوستی اور محبت نہیں رکھے گی جو اللہ اس کے رسول کے گستاخ اور دشمن ہیں چاہے وہ ان کے باپ ہو بھائی ہو بہن ہو خاندان والے ہو کوئی بھی ہو تو باپ بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے وہ کافر و مرتد ہے اور گستاخی رسول سے کسی بھی قسم کا رسم و رواح جائز نہیں ہوگا لہذا حکم اس کے اوپر بھی کفر و ارتداد کا ہوگا یاد رہے کہ کافر و مشرق ہونا ایک الگ بات ہے اور مرتد ہونا ایک الگ بات ہے اور اس میں مزید یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ یہ سب سے قبیح مجرم ہے لہذا اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی رعایت کی اجازت نہیں ہے تاج شریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شعر اسی تناظر میں ہے کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لئے زندگی ہے نبی کے لئے نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لئے سنی سچا ہے مسلم نبی کے لئے اور یہ بھی فرمایا کہ جو کی سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم پر پدر مادر برادر جان و مال ان پہ فیدا کر دیں پرد مادر برادر جان و مال ان پہ فیدا کر دیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اسی شعر اسی آیت کی ترجمانی کر رہا ہے بلکل ہمارا سب کچھ قربان ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت اور ان کی ناموز کے لئے لہذا باپ اگر گستاخی کرتا ہے تو اس پر بھی کفرو اعتداد کا حکم ہوگا اور ایسے لوگ کسی بے قسم کے رسم و رواح کے حق دات نہیں حَدَمَ عِنْدِ وَاللَّهُ عَلَوْا بِسْحَوَ وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَرَكَ